بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مختلف حضرات کے مختلف شیپ میں انگلیاں ہوتی ہیں ہاتھوں کی انگلیاں ہوں یا پیروں کی ہوں سب کی کسی کا سرہ انگلی کا چھوٹا ہوتا ہے ذرا سا نوکدار جیسی انگلی ہوتی ہے اور اب آپ کو میں مختلف قسم کے پیر کے انگوٹھے دکھا رہا ہوں ان میں آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے پیر کا انگوٹھا ایسا تو نہیں کیسا نہیں یہ انگوٹھا ایسا ہونا چاہیے اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کے لئے پھر نقصان کی بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں اور اس پر آپ غور کیجئے گا لیکن ہمارے چینل کو آپ نے اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیجے گا بیل آئیکن کو کلک کر لیجے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجے تاکہ معلوماتی ویڈیو اور تمام اہم ویڈیوز آگے تک پہنچ جائیں اچھا جی کرنا یہ ہے یعنی یہ ایک ایسی نازک بات ہے جو میں ابھی آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں دیکھئے یہ انگوٹھا آپ دیکھئے پیر کا انگوٹھا اور اس انگوٹے کے ناخون دیکھئے آپ ٹھیک ہے بات یوں ہے کہ جب آپ پیر کا انگوٹھا ایسا ہوگا اتنا بڑا ہوگا تو اس کے اندر جب کبھی غسل کریں گے تو پانی نہیں جائے گا اس کے اندر کھال تک ناخون کے نیچے ٹھیک ہے اچھا اور ایک چونکہ پانی نہیں جائے گا لہٰذا غسل نہیں ہوگا یعنی غسل جب ہوتا ہے جو بھی واجب غسل ہوتا ہے کہ جسم کے ہر جگہ پانی پہنچ جائے ورنہ غسل نہیں ہوگا اچھا اسی طریقے سے آپ کے لئے میں اور دوسری بات اس کی یہ بتاؤں کہ جب انسان اللہ پاک کو سجدہ کرتا ہے تو اس وقت ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے دونوں پیر کے انگوٹھے اور دونوں گھٹنے دونوں ہتیلیاں اور پیشانی یہ سات آزائے سجدہ ہیں یہ ساتوں چیزیں جب تک زمین پر ٹکی وی نہیں ہوں گی سجدہ نہیں بنے گا سجدہ نہیں ہوگا یہ شرائط ہیں آزائے سجدہ سات ہیں لیکن اگر پیر کا انگوٹھا ایسا لمبا سا ہوگا اور وہ اگر نہ خون ٹکا زمین پر اور انگوٹھا نہ ٹکا تو سجدہ نہیں ہوگا اگر سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی بس آپ کو یہ پیغام دینا تھا کہ ان کو ان کے اوپر خصوصی توجہ رکھیے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو تمام کو قبول فرمائے آمین سمہ آمین اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم یا اہلی مدد اللہ حافظ